آپ سبی کو بسنطوتسو یا سرسوتی پوجہ کی بہت ساری شکامنا ہے اور آج ہم نے بنایا ہے سرسوتی پوجہ میں پیلے چاول میٹھے پیلے چاول بنائے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور اسے بنانے میں بلکل بھی سمجھ نہیں لگتا فٹا فٹ سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لے لیا ہے یہ چاول یہ میں نے چاول لیے تھے بریانی کے لیے یا پلاو کے لیے میں نے مانگایا تھے تو یہ چاول بہت اچھے رہتے ہیں اور بہت اچھے سے میٹھے چاول بنتے ہیں تو میں نے ایسے بھیگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو پہلے سے ہی میں نے بھیگنے چھوڑ دیا تھا تاکہ ہمارا ٹائم بیسٹ نہ ہو تو آدھے گھنٹے قریب ہو چکے ہیں چاول اچھے سے دھو کر میں نے بھیگنے چھوڑ دیا تھا چاول بھیگ گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے پتیلے میں لے لیتے ہیں پانی یا کسی بھی برطن میں پانی لے لیتے ہیں تو ایک کپ چاول میں نے چار کپ یہاں پانی لیا ہے میرے چاول نہ بہت پرانے ہیں تو وہ زیادہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں پکنے کے بعد اس لیے میں نے چار کپ پانی لیا ہے اور اب میں اس میں کچھ مسالے ڈال دیتی ہوں تو دالچینی الائچی لونگ اور تیج پتہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے آدھی چمچ کلر کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے ہلدی کوئی فوڈ کلر نہیں ڈالیں گے ہلدی دریقے سے بنائیں گے ایک چھٹکی میں نے اس میں نمک بھی ڈالا ہے تاکہ میٹے پن کو بیلنس کریں آپ کیا کریں گے بھیگے ہوئے چاولوں کو ہم ڈال دیتے ہیں پانی اچھے سے بوائل ہو رہا تھا تب ہی ہمیں ڈالنا ہے اور ایک بار ہم اسے مکس کر دیتے ہیں اور ہائی فلیم پر اسے ہم پانچ منٹ تک پکائیں گے اور چاولوں کو ہم پکائیں گے بوائل ہونے کے بعد یہ دیکھیں جیسی بوائل ہونے لگیں گے ہم پانچ منٹ بلکل گن کر اسے آپ گھڑی دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ تک اسے ہائی فلیم پر پکا لیں گے اور اسے ہم 80% 70% پکائیں گے 100% بلکل بھی نہیں پکانا ہے نہیں تو میٹے چاول ہمارے میشی میشی بن جائیں گے تو آپ کیا کریں گے دیکھیں چاول ایک دم پک گئے ہیں اور 80% کے قریب چاول پک گئے ہیں 70% کے قریب آپ دیکھ سکتے ہیں چاول جو ہم ہاتھ سے دوا رہے ہیں تو وہ پریس ہو رہے ہیں لیکن ٹوٹ نہیں رہے ہیں اور ایک دم ویاسے بھی نہیں لگ رہے ہیں کہ ایک دم میش ہو جا رہے ہیں میش بلکل بھی نہیں ہو جا رہے ہیں ایسے ہی چاول ہمیں چاہیے ہلکے پک جانا چاہیے اب چاول پک گئے ہیں تو کیا کریں گے ہم چھان لیتے ہیں چھاننے کے لیے میں نے ایک چھانی لے لی ہے اور اس کے نیچے ایک برطن رکھ کر ہم اسے چھان لیتے ہیں اس کا ایکشرا پانی نکال دیں گے اور اسے ہم رکھ دیتے ہیں اب سائیڈ میں بہت اچھے سے چاول پک چکے ہیں یہ دیکھئے آپ کو اس میں تھوڑا سا کچھاپن بھی دیکھ رہا ہوگا چاولوں میں تو رکھا رکھا یہ اور زیادہ پک جائے گا اب کیا کریں گے ایک پتیلے میں لے لیتے ہیں گھی تو میں نے یہاں ایک ٹیبل سپون گھی لیا ہے گھی ہی یوز کرنا ہے اوائل بالکل بھی یوز نہیں کرنا ہے اور اب ہم کیا کریں گے اس میں گھی گرم ہو جانے کے بعد میں نے کچھ کاجو کے ٹکڑے اس طرح سے ہافاپ کر لیے ہیں اور اسے اچھے سے بھونیں گے یہ کاجو کے ٹکڑے ہم گارنسنگ میں یوز کرنے والے ہیں اس لیے انہیں ہم الگ سے بھون کر نکال لیتے ہیں تو اچھے سے دیکھئے اس میں کلار آگیا ایک دم گولڈن کلر آگیا ہے تو انہیں نکال کر ہم ایک پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں اور تھوڑے سے کاجو بادام میں نے باریک باریک کاٹ کر رکھے ہیں تو اسے بھی ہم ڈال دیتے ہیں گھی میں اور تھوڑا سا اسے بھوننے دیتے ہیں بس تھوڑا سا یہ بھوننے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پیلے چاول تو یہ چاول جو ہم نے پکا کر رکھے تھے بہت اچھے طرح ایسے پک گئے ہیں یہ تو اب کیا کریں گے اس کے جو کھڑے مسالے ہیں جتنے بھی ہمیں ملتے جاتے ہیں ہم نکالتے جائیں گے تھوڑے سے چاول میں پتیلے میں ایسے ہی ڈالوں گی ایک پرت میں اس میں ڈالوں گی پتلی پرت اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے شکر تو شکر میں نے آہوی آدھا کپ لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایک چوتھائی کپ اور ڈالوں گی تو آدھا کپ شکر کو میں نے آدھا ڈالا ہے بھی اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے چاول جو چاول بچا ہوا تھا تھوڑا سا چاول کے لیئر پھر سے اس میں ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو بچا ہوا آدھا کپ شکر ہے نا اسے پھر سے ہم اس کے اوپر بچھا لیں گے یہ دالچینی کا ٹکڑا ہے اسے بھی ہم نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں اب جو بچی ہوئی شکر ہے اسے بھی ڈال دیتے ہیں اور جو چاول بچا ہے پھر سے ایک لیئر ہم لاسٹ لیار اس کی لگا دیتے ہیں اور ایک چوتھائی کپ میں نے شکر اور لیا ہے اسے بھی ہم اس میں اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے اب اسے پکانا ہے تو ایک دم ڈائریکٹ میں فلیم میں نہیں رکھ رہی ہوں گیس کی فلیم میں کیونکہ نیچے سے چاول لگ سکتے ہیں تو میں نے توے کو پہلے سے ہی دوسرے گیس پر گرم کرنے رکھ دیا تھا اچھے سے توا گرم ہو گیا ہے اب اس پتیلے کو ہم تاوے کے اوپر رکھ دیں گے اب چاول میں میں نے الائچی پاوڈر بھی ڈالا ہے تھوڑا سا ایک الائچی کو کوٹ لیا تھا تھوڑا اسی کیسر ہی کیا ہے اب چاولوں کو ڈھک دیں گے اور ایک دم لو فلیم کر دیں گے اور اسے دس منٹ تک پکنے دیں گے دس منٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے کیا کریں گے اسے ہم نیچے کے چاول اوپر اور اوپر کا چاول نیچے کر دیں گے تاکہ جو شکر ہے نا اچھے سے سب پورے چاول میں مکس ہو جائے اور اس کی دیکھئے نیچے آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی چاشنی بھی اچھے سے بن رہی ہے تو اب اسے اچھے سے ہلکے ہاتھوں سے دھیرے دھیرے ایک دم مکس کریں گے تاکہ ہمارے چاول ٹوٹے نا اور جب اچھے سے مکس ہو جاتی ہے ہماری شوگر تو کیا کریں گے اسے ایک بار پھر سے ڈھک دیتے ہیں اور میڈیم فلیم پر اسے ہم تین سے چار منٹ تک اسی طرح سے پکنے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے پھر سے دیکھیں گے گیس کی فلیم بڑھانے سے کیا ہوگا چاشنی پتلی ہوگی تھی نا وہ گاڑی ہو جائے گی اور یہ دیکھئے چاول ایک دم پی چکی ہے چاشنی کو اور ایک دم کھلے کھلے چاول ہمارے بند کر تیار ہوئے ہیں ایک دم ہلکے ہاتھوں سے اسے چلا لینا ہے یہ دیکھئے نیچے بلکل بھی چاشنی نہیں ہے اور تھوڑی بہت ہوگی بھی نا تو جب تھنڈا ہوگا چاول تو اپنے آپ میں ہی چاول چاشنی کو ایبزورب کر لے گا یہ دیکھئے ایک دم کھلے کھلے ہمارے میٹے چاول بن کر تیار ہو گئے ہیں تو بس اب ہم اسے سرب کر لیتے ہیں اور ہمارے پیلے میٹے چاول تیار ہو گئے ہیں بہت ہی اچھا کلر دکھ رہا ہے ان کا اور ایک دم کھلے کھلے ہمارے چاول بنے ہوئے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر میں جرور بنائیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر جرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ میں اوپر سے میں نے تھوڑے سے کاجو گارنیسنگ کے لیے رکھے ہیں انجوائی کیجئے میٹے چاول